بلٹن کا کریں گے آگاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائے کا نیا توفان سرکاری طور پر دالوں کی قیمت میں اضافہ کے بعد دکانداروں نے بھی دالوں کی قیمت میں از خود اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے لاہوریوں کے لیے مہنگائے کا ایک اور توفان سامنے آ چکا ہے توفان سر اٹھانے لگا ہے اور سرکاری ریٹ کے برعکس دالیں منمانی قیمتوں پر فروغ کی جا رہی ہیں دکانداروں نے دالوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اور پانچ سے تیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے دالوں کی قیمت میں دال چنہ پندرہ روپے اضافہ کے ساتھ ایک سو پچاس روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے دال مسور پندرہ روپے اضافہ کے بعد دو سو روپے کلو میں فروغ کی جا رہی ہے سوالے سے بات کریں گے جنید ریاض سے جنید ریاض بتا یہ گا دکانداروں کی جانب سے بھی اضافہ کر دیا گیا ہے انتظامیہ کہاں ہے کیا کوئی ایکشن نہیں لیا جارہاں ان کے خلاف عجیل ہوریوں کے لیے مہنگائی کا ایک اور طوفان طوفان آ چکا ہے اور جو دالیں ہیں ان کی قیمتوں میں بھی پانچ سے تیس رپے کلو جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے جس پر سارفین جو ہیں وہ شدید پریشان ہے اور انہوں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنائیا اور اگر دالوں کی بات کی جائے تو گزشتہ روز جو ہے وہ ڈی سی ریٹ جاری کیا گیا تھا دالوں کا ذلی انتظامیہ نے جو جاری کرتی ہے اس میں بھی جو ہے وہ دالوں کی قیمتوں میں بے تہاشا اصافہ کیا گیا لیکن جو پرچون ریٹ ہے وہاں پر چنے کی دال جو ہے وہ پندہ روپے اضافہ کے ساتھ ایک سو پچاس روپے مسور کی دال بھی ایک سو پچاسی روپے میں فروک کی جاری ہے فی کلو دال ماش بھی پندہ روپے اضافہ کے ساتھ دو سو پچپن روپے کالے چنے بھی پندہ روپے اضافہ کے ساتھ ایک سو پنتالیس اور سفید چنے جو ہیں وہ دس روپے اضافے کے ساتھ ایک سو ساٹھ روپے جبکہ بیسن جو ہے وہ بھی تقریباً پندرہ روپے اضافے کے ساتھ ایک سو پچاس روپے فی کلو فروک کی جاتے ہیں سارفین سے بات کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس دالوں کے اضافے کے دیکھیں جی گریب آدمی کے لیے یہی تھی جو ڈائیٹ میں ان کی نوٹیشن وہ پوری ہو جاتی تھی دالیں بھی مہنگی کرتی ہیں تو اس سے یہ ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گی ہر بندے کے لیے جس بندے کا پندرہ بیس ہزار روپے مہینہ اس کی انکم ہے وہ کیا کرے گا بچارہ آگئی پروٹین کا آلٹرنیٹ ان کے پاس ہے کوئی نہیں آجا کہ چکن تھا وہ بھی اوپر چلا گیا اب دالیں جو ہیں نا جو مکس دالیں پکاتے اس کا پروٹین کا آلٹرنیٹ آپ کو ملتا ہے تو وہ اب دالیں بھی نہیں لوگ کھائیں گے تو پھر کیا کریں گے کیسے مینج کریں گے کیا مطالبہ ہے حکومت سے حکومت بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے دیکھیں جی آئل بھی گئی کہاں اوپر چلا گیا ہے کہاں پہ دو سو ڈائی سور بیا تھا اب تین سو سے اوپر چلا گیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی میر بانی ہے کہ غریب آبام کا حیال کریں ان کے لیے بہنگائی کم کریں کیونکہ عمران حان صاحب کو میں یہی اپیل کروں گا کہ وہ سب سے پہلے یہ دو چیزیں جو ہیں نا وہ سستی کر دیں ایک تو بجلی کے بلوں میں سے ٹیکس ان کا ختم کر دیں تاکہ ان کا بچاروں کا جو غریب آدمی اس کا کم از کم گھر تو چلے نا فیسے ان کی جو ہیں وہ سکولوں کی آپ کو پتہ یہ آگئی بہت زیادہ ہے غریب آدمی تو بچے کو سکول نہیں پڑا سکتا کیسے وہ کرے گا مینج جی آپ نے بات سنی کہ غریب عمر جو ہے وہ پریشان ہے اور دالوں کے ریٹ کے اضافے کے اوپر بھی جو ہے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا کہنا کہ اشیاء خردون نویش کی قیمتیں جو ہیں حکومت برقرار رکھنے میں نقام ہو چکی ہے اور غریب آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں چکا ہے خریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پیس چکا ہے جنید ریاض بہت شکریہ آپ کا پنجاب میں آنٹے پر ڈی جانے والی سبسیڈی حکومت کو مہنگی پڑنے لگی پنجاب میں آنٹے پر سبسیڈی کی بجائے شہریوں کو کیش دینے کی سفارشات پیش کر دی گئی ہیں اس معاملے پر ڈیٹیلز لیں گے علی رامے سے جی علی رامے بتاہیے کہ آپ سبسیڈی کی بجائے شہریوں کو کیش دیا جائے گا جی بیٹو آٹا جس طرح مارکیٹ میں اب مہنگے داموں جو ہے خروف ہو رہا ہے اسی پر کیونکہ پرائمنس پاکستان نے بھی اب نوٹس دے لیا دونوں نے پنجاب میں سے بقیدہ اس معاملے پر جواب بھی طلب کیا اس پر چیزہ کی پنجاب نے وجہشتہ روز پاکستان کو بقیدہ بریٹنگ دی اور اس میں ساتھوں نے کچھ سفارشات جو ہیں وہ بھی دی اب ان سفارشات میں کیونکہ سبسیڈی کے اوپر جو گورنمنٹ آف پنجاب پورے عوام کے لیے دے رہی ہے سبسیڈی وہ سترہ اربی روپے تک سبسیڈی جو ہے وہ گنزن کے اوپر اور آٹا کے اوپر سبسیڈی جاری جس میں سہولت بزاروں میں آٹا جو ہے وہ کم دام پر کیا جاتا ہے تو اس میں اب جو چیزہ کی پنجاب جفات حفیق ملہ بن نے سفارشات یہ دی کہ جو سترہ اربی روپے کی سبسیڈی جاری ہے آٹا کے بعد میں یہ گنزن کی وقت میں تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں میں کیش ہے وہ ان کو تفہیم کیا جائے کیونکہ بینزر انٹرن سپورٹ کے تحت اور دیگر جو ہمتے پر تک سبسیڈی جاری ہے تو مختلف جو کارڈ کی فرامی کی جاری ہے جس میں ان کو مہانہ وزیفہ یا پیسے دیے جاتے ہیں تو ایسے طبقے سے پہلے رکھنے والے افراد پانچ سو روپے سے ایک ہزار روپے تک مہانہ یہ پیسے ان کو دے دی جائے ابھی ان پیسوں سے ہوگا کیا کہ یہ کیوں پیسوں نے اسٹیمیٹ لگایا ہے یہ دس لاکھ خاندان ہیں ان کا ڈیٹر جو ہے وہ بھی مرافت پر دیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ اگر دس لاکھ خاندان کو مہانہ پانچ سو سے ہزار روپے دیا جاتا ہے تو ان کے اوپر بارہ عرض روپے کے خراجات مہانہ آ سکتے ہیں اور اگر اس کتا معاظنہ کیا جائے آٹا کی سنسولی کے اوپر تو وہ سترہ عرض روپے کا مہانہ آخراجات اس کے اوپر آ رہے ہیں صرف پنجاب اکھومت پانچ عرض روپے کی بچت بھی کر سکتی ہے اور لوگوں کو کیش بھی دے سکتی ہے کیونکہ آٹا تو اب تستدام افروس ہوگا نہیں کیونکہ اس میں جو انہوں کے اپنے اخراجات وہ بھی شامل ہیں ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو لہٰذا ان کو آٹا کی قیمت جو بڑھانے کے حوالے سے پنجاب اکھومت منظوری دے لیکن آٹسو سات روپے کا جو بیس کے چیز آتا ہے وہ پنجاب اکھومت اس کی قیمت مقرر کیے لیکن مارکٹ میں وہ آٹا مہنگے دام افروس ہو رہا ہے اسی پر پنجاب میں یہ سفارشہ دی ہیں اب اس کی منظوری کیونکہ افراقی اکھومت اگر منظوری دیتی ہے اس کے بعد پنجاب کبھی نہیں ہے اس کی مقاعدہ منظوری دے گی جس کے بعد یہ کیشو ہے وہ پانچ سو سے ایک ہزار روپے ان لوگوں کو افران کیا جائے گا جن کے پاس آر ایری بینزن انٹرن سپورٹ کے تحت ان کے پاس کارڈ ہیں یا دیگر جو کارڈ ان کو دیئے گئے اور ان سے ان کو کیشو ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے کیونکہ احساس پروگرام بھی طریقہ کافی بند مشروع کیا ہے کہ اس کے تحت بھی لوگوں کے پاس کارڈ موجود ہیں کیونکہ احساس پروگرام بھی پانچ سو سے ایک ہزار روپے مہانہ ان کی کارڈ میں یہ کیشو اوٹ کر دے گی اور اس کے پاس اوپر سپرہ روپے کے اخراجات آ رہے ہیں اور اس کے پاس کیشو میں جو کیشو کی فرامی ہوگی اس میں بارہ روپے کے اخراجات ہوں گے تو اس سے دیگرام بھی پچھتے بھی کر سکتی ہے اور لوگوں کو پیسے بھی دیے جا سکتے کہ وہ اپنی مرد آپ کے طرح جہاں پھوٹا ملتا ہے وہ لے لیں ٹھیک ہے علی رامے بہت شکریہ آپ کا فیزیو تھرپیسٹ کو نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنے سے منع کرنے کا معاملہ فیزیو تھرپیسٹ یونیورسٹی آف ہیل سانسز کے سامنے سراپا احتجاج بن گئے فیزیو تھرپیسٹ نے یونیورسٹی آف ہیل سانسز کے سامنے والا روڈ بلوک کر دیا ہے بھیکے والا سے کیمپس پل جانے والی ٹرافک بلوک ہو چکی ہے اس سوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ فیزیو تھرپیسٹ کو نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنے سے منع کیا گیا تھا جس پر فیزیو تھرپیسٹ یونیورسٹی آف ہیل سانسز کے سامنے اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور ان کی جانے سے روڈ بھی بلوک کر دیا گیا ہے کیا مطالبات ہیں جان لیتے ہیں حضمت آوان سے جی حضمت آوان بتائیے کہ فیزیو تھرپیس سراپا احتجاج ہے جس کی وجہ سے ٹرافک کے روانی بھی متاثر ہو چکی ہے آجے بالکل سب سے پہلے اپنے نام کو بتاتے جائیں کہ یہ احتجاج ہے اس کی ہو رہا ہے کیونکہ انیورسٹی آف ہیل سانسز نے فیزیو تھرپیسٹ کو نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنے سے روکا تھا اور فارمسیس کو بھی یہ انتباہ کی تھی کہ وہ بھی ڈاکٹر نہ لکھا اور اس انسلیمر انیورسٹی آف ہیل سانسز نے سینڈکس کے انجلاس میں فیصلہ کیا تھا اور مناسطہ جاری کیا تھا مراشقہ نے یہی کہا گیا تھا کہ صرف ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ہی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں اور مراشقہ میں مزید کہا گیا تھا کہ یو ایس ایس سے تمام منسلک شدہ داروں کو اور یہ خط بھی سنٹ کر دیا گیا تھا جس میں خاص طور پر یہی کہا گیا تھا کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے علاوہ تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہ لکھے اور آج کسی فیصلے کے شلاف فیزیو سائنسز نے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے سامنے اتجاج اکورٹ کرایا مظاہرین کا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے شلاف نارے بازی بھی کی گئی اور یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا یہاں تک کے نوٹیس پیشن جلانے کا بھی اعلان کیا گیا اور مظاہرین کی جانے سے یہ کہا گیا کہ جو غیر قانونی نوٹیس ہے اس کو ہم نہیں مانتے اور مناسبہ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے سامنے والا روڈ بھی بلوک کر دیا ہے جس سے شدید ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے ٹرافک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے شہنیوں کو مشکلات کا سامنا ہے عظمت آوان بہت شکریہ آپ کا دوسرے جانب میٹرو بس کی موطلی کا ساتھ ماروز ہے مسافر رول گئے میٹرو بس ٹراورز کا احتجاج ختم ہو چکا ہے ترکش کمپنی کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے لیکن نئی کمپنی ٹراک پر نئی بسز نہیں چلا رہی اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے حسنین اولک سے جی حسنین اولک بتا یہ گا کیا کہا چاہ رہا ہے میٹرو بس سرویس کو کب سے بحال کیا جائے گا آج جی اگر میٹرو بس سرویس کی بحالی کی بات کی جائے تو آج ساتھوہ روز ہے جو میٹرو بس سرویس ہے وہ موطل ہے اور جو مسافر ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاہور کی سب سے بڑی اگر ٹرانسپورٹ سرویس کی بات کی جائے تو وہ میٹرو بس سرویس ہے جس کے ذریعے تقریباً دو لاکھ کے قریب جو مسافر ہیں روزانہ میٹرو بس سرویس کے ذریعے اپنے منزلوں مقصود یہ ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے نہ صرف جو پرائے ہیں ان کی جیبوں پر بھاری پڑتے ہیں بلکہ ان کا جو سائم ہے وہ بھی دیا ہوتا ہے اور ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اگر بات کی جائے کہ کب تک جو بسس ہیں چلائی جائیں گی جو نئی کمپنی آئی ہے اس کے تحت تو نئی جو کمپنی ہے ویڈا اس کی جو بسس ہیں جی وہ تقریباً ساٹھ کے قریب جو فلیڈ ہے وہ آ گیا ہوا ہے میٹرو بس ڈیپو نشتر میں اور جو بسیں ہیں ان کو روٹ کے جو ٹرائل ہے اس کے لیے روٹ پہ ڈالا بھی گیا ہے لیکن ان کو ابھی فنکشنل کرنے میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ ویک لگے گا اور ایک سے ڈیڑھ ویک جو مشکلات ہیں وہ شہریوں کو برداشت کرنا پڑیں گی تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ میٹرو بس سرویس محتل ہونے سے ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ میٹرو بس سرویس کے ذریعے تو آپ بہت اچھے سے سفر کرتے ہیں لیکن جب سرویس بند ہو گیا تو آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے ہمیں دو طرح سے مشکلات کا سامنا بڑھتا ہے تو ہمارا ٹائم زیادہ ہوتا ہے جس میں زیادہ مزدور اور سٹوڈنٹ لوگ جاتے ہیں تو اس کے پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں تیس روپو کے جگہ اس کے دو سو تین سو روپے لگتے ہیں تو دو طرف سے پائننسلی پرابلم بھی پیٹ ہوتا ہے اور ٹائم بھی زیادہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کے میٹرو بس سرویس کے حوالے میٹرو بس سرویس کے حوالے اس کو بحال کریں تاکہ لوگ مطلب پرابلم سے بچے پائننسل پرابلم بھی جو مسافر ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ جلدی سے جلدی جو میٹھے لینجی کی قیمت میں نو روپے پینتالیس پیسے اضافہ ہوا لینجی ایک سو سات روپے پچاس پیسے سے بڑھ کر ایک سو سولہ روپے پچانوے پیسے پی لیٹر ہو چکی ہے مہنگی لینجی خریدنے سے قیمتیں بڑھیں سی اینجی ایسوسییشن کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے راودل شاہد حسین سے جی راودل شاہد حسین بتائیے گا وہ جو ہاتھ کیا بتائی جا رہی ہیں کیوں ایلینجی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا بے پلائشہ کیونکہ گلشتہ کئی برسپہ جو ہے وہ گلشتہ تین سے چار ماہ میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مسلسل کی اضافہ ہوا ہے اور اب اس کا براہ راز جو ایمپیکٹ ہے وہ ایلینجی کی قیمتوں پر بھی آیا ہے ایک سو سات روپے پچاس پیسے کی جو ایلینجی کی اب اس کی قیمت بڑھ کر ایک سو سولہ روپے پچانویں پیسے پی کلوگرام جو ہے وہ یہ پروکت ہوگی آپ کی اپتہ ہیں کہ اس حوالے سے یہ کہنا ہے چیئرمن ایلینجی اسسوسیشن غیاس پراجہ کا کہ اکومت میں مہنگی ایلینجی خریدی ہے جس کی واقعہ سے قیمتیں بڑی ہیں ایلینجی کی مزید قیمتیں مہنگی ہوں گی کیونکہ جو ایلینجی کی قیمت جو ایلینجی ایمپورٹ کی جاری ہے اس کی قیمت میں مہنگی داموں پروک کی ایمپورٹ کی جاری ہے جس کی واقعہ سے مزید قیمتوں کا ایمپیکٹ آئے گا پنجاب اور اسلامبارد میں سکینجی کی جو قیمت ہے وہ ایک سو پتیس سو پی لیٹر سے جو وہ بھی تجاوز کر سکتی ہے جبکہ سوسیشن کے چیئرمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ سین میں سینجی کی قیمت میں اٹھائیس کل روپے کلو تک جدافہ ہوا ہے فیلحال جو ہے وہ اوگرا کے نوٹیفکیشن کا انتظار رکھیا جا رہا ہے اور کچھ جگہوں پر سینجی کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے یہ کہنا ہے سوسیشن کا جبکہ فیلحال پرائے راستو کے مہنگے سامو ایلینجی کی اکتیاری کی جاری ہے جو قیمت ہے ایلینجی کی اُس میں مزید اضافہ کی توقع بھی کی جاری ہے آنے والے دنوں میں ایلینجی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کی توقعات کی جاری ہیں راجل چادہ حسین بہت شکریہ آپ ٹائم سہار ایڈیوکیشن نے یونیورسٹیز کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے بڑی یونیورسٹیز پیچھے چھوٹی یونیورسٹیز آگے نکل گئیں ہزارہ مالکنڈ یونیورسٹیز نے لامز نسٹ اور پنجاب یونیورسٹی جی سی او کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ٹائم سہار ایڈیوکیشن کی جانب سے یونیورسٹیز کی نئی رینکنگ جاری کی گئی ہے اور نئی رینکنگ کے مطابق بڑی یونیورسٹیز پیچھے رہ گئی ہیں جبکہ چھوٹی یونیورسٹیز آگے نکل چکی ہیں ہزارہ مالکنڈ یونیورسٹیز نے لامز نسٹ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی اور جی سی یونیورسٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ٹائمز ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے یونیورسٹیز کی نئی رینکنگ جاری کی گئی ہے اس وہ عاملے پر ڈیٹیلز دیں گے امران یونس تھی جی امران یونس بتاہیے گا جی آئیشہ ٹائمز ہائر ایڈوکیشن نے یونیورسٹیوں کی نئی رینکنگ دوزار اکیس جو ہے وہ جاری کرتی ہے اور اس رینکنگ میں بڑی یونیورسٹیاں جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہیں جبکہ چھوٹی چھوٹی جو یونیورسٹیاں ہیں پاکستان کی وہ آگے نکل گئی ہیں ٹائمز ہائر ایڈوکیشن کی جو رینکنگ ہے اس نے بڑی یونیورسٹیوں کے جو اسادزہ اور انتظامیہ ہیں اس کو حیران کر دیا ہے جو رینکنگ ہے اس کے مطابق ہزارہ یونیورسٹی جو ہے وہ لمز یونیورسٹی سے آگے چلی گئی ہے لمز یونیورسٹی پیچھے ہے اسی طرح ٹائمز ہائر ایڈوکیشن کی جو رینکنگ ہے اس میں عبدالولی خان یونیورسٹی آگے ہے جبکہ کانسٹ یونیورسٹی جو کہ ایک بڑی یونیورسٹی ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے اسی طرح یونیورسٹی آف مالکن جو ہے وہ آگے ہے اور پنجاب یونیورسٹی پیچھے رہ گئی ہے اسی طرح یونیورسٹی آف پشاور آگے ہے یونیورسٹی آف لاہور ایگریکلچر یونیورسٹی پیچھے رہ گئی ہیں ٹائمز ہائر ایڈوکیشن رینکنگ میں جی سی یونیورسٹی لاہور اور یو ای ٹی لاہور بہترین بارہ سو یونیورسٹیوں میں بھی شامل نہیں ہیں اور ان تمام بڑی یونیورسٹیوں کے جو اتازہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹائنز ہائر ایڈکیشن کی جو رینکنگ ہے دوزار اکیس کی وہ سمجھتے بالاتر ہے ٹھیک ایم رانگ یونیس بہت شکریہ آپ کا اہم خوبر شامل کریں گے کرونا کی چوتھی لہر کے پیشن üzer 6 سے 11 ستمبر تک سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا 6 سے 11 ستمبر تک سکول بند رہیں گے اس سوالے سے صوباہ وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 6 سے 11 ستمبر تک سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کرونا وارس کی چوتھی لہر کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشن ازر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکولز کو بند کیا جا رہا ہے تمام سکولز 6 سے 11 ستمبر تک بند رکھے جائیں گے کرونا بارس کی چوتھی لہر کے پیش نظر بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 سے 11 ستمبر تک سکول بند کیے جا رہی ہیں 6 سے 11 ستمبر تک تمام سکول بند رہیں گے کرونا بارس کی چوتھی لہر ہے جس کی وجہ سے کیسز میں شدت آرہی تھی لہذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کی جانب سے اس حوالے سے اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر مراد راست نے کہا کہ چھے سے گیارہ ستمبر تک سکول بند کرنی کا فیصلہ کیا ہے چھے سے گیارہ ستمبر تک تمام سکول بند رکھے جائیں گے اس حوالے سے ایک بات پھر تعلیمی داروں کو بند کرنی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اس بات فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکول کو بند رکھا جائے گا کرونا کی چوتھی لہر میں کیسز چونکہ مسلسل بڑھ رہی ہیں تمام تر احتیاطی تدابیت کے باوجود زلہ انتظام کے جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے باوجود کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکولز کو بند کیا جا رہا ہے سکولز چھے سے گیارہ ستمبر تک بند رہیں گے مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں جان لیتے ہیں علی رامے سے جی علی رامے بتا یہ گا کیا صرف سکولز کو بند کیا جا رہا ہے یا پھر اس فیصلے کا اطلاع کالجز اور یونیورسٹیز پر بھی کیا جائے گا پہلے بھی یہ تجویز دی گئی تھی کہ سکولوں کو جو کھولنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے اور اس پر نظر سانی کی جائے اب اس پر کیونکہ پنجاب کبینہ نے یہ معاملہ نسی او سی کے اوپر مشروع کر دیا تھا کہ نسی او سی جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہی اب سکولوں کو بند کیا جائے گا لیکن آج جو نسی او سی کا اجراس ہو اور آپ دیکھ دی رہے ہیں کہ کس طرح مختلف ایسے شہر اجلاع ہیں پورے پنجاب کے جس میں لاہور بھی ہیں وہاں پہ اجراسی سے زائد کی شرح کرونا کے مصبت کی اجراسی پہن چکی ہے اور اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج نسی او سی نے فیصلہ کیا جس پر اپنے سبائی وزیر تعلیم جو جاکت مراد راست انسکول ایڈکیشن کے انہوں نے بھی بقیدہ ٹویٹ کیا کہ اب چھ ستمبر سے گیارہ ستمبر تک تعلیمی دارے جو ہیں وہ بند رہیں گے اب اس نے کیونکہ مزید فیصلہ جو ایک نوٹفکیشن ہے وہ جاری کیا جائے گا محکمہ سکول ایڈکیشن پنجاب کی طرح سے کیا آیا یہ تمام پورے پنجاب کے تعلیمی دارے بند کریں گے یا پھر مختلفی بیرسے جہاں پر زیادہ ہائی رسکل ایڈک کیا گیا ہے کہ وہاں پر کرونا کے کیسے زیادہ مصبت آ رہے ہیں تو ان سکولوں کو بند کیا جائے گا تو اس میں تمام جسے بھی سرکاری اور نیجی تعلیمی دارے ہیں ان کو بند کیا جائے گا خاص طور پر سکول ہے جو ہے پورے پنجاب کے تو ان کو چھے سمبر سے گیارہ سمبر تک بند کیا جائے گا اور اس پر پقائدہ جانٹر مرادرہ نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے اور ان سیو سے میں فیصلہ بھی کیا گیا کہ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسے کو مدن نظر رکھتے ہوئے بہتی طور پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ ایک ہفتے کے لیے سکول تعلیمی دارے وہ پنجاب بھر میں بند کر دی جائے لیکن اب ریٹ کیا جگہ منطق ہے کہ مسکول ایڈکیشن اپنا نوٹیکیشن جاری کرے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کے حوالے سے جو لاکڈاؤن لگایا گیا تھا تو اس میں کچھ علاقے کچھ حضلہ ایسے ہیں جہاں پر کرونا کے حضم مصبت کیسے جو ان کی شرح آٹھ سیسوں سے کم ہے تو وہاں پر تو لاکڈاؤن میں کچھ نرمی دکھائی دی گئے لیکن جو آٹھ سیسوں سے زائد کے شرح والے حضلہ ہیں وہاں پر لاکڈاؤن کو مزید سخت کیا گیا وہاں پہ کاروبار یقاب جو ان کو محدود کیا گیا اور مختلف جو سرکرمی ہیں سیمینارز کے حوالے سے ایونس کے حوالے سے ان کو بھی محدود کیا گیا ان کو اب بندی بھی آج کی گئی تو اب محکمہ سکول ایڈکیشن جو ہے ان کے حقام نوٹیکیشن جاری کریں گے آیا وہ نوٹیکیشن پورے پنجاز کیلی ہوتا یا پہ ایسے مخصوصی جہاں پہ کرونا کے زیادہ مصبت کیسز آ رہے ہیں تو وہ تعلیمی طرح بند کیا جائیں گے لیکن لاہور میں یہ تعلیمی تمام سکول ایڈکیشن کے مختلف سرکاری سکول جو پرائیوٹ سکول تمام بند کر دی جائیں گے کیونکہ لاہور میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ دس فیصلے سے زائد بڑھائی جاری ہے اور وہاں پر آئے روز ہم بات ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جاری ہے ٹھیک ہے لیرامہ جنید ریاس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جنید ریاس بتائیے گا فیصلہ کیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو ایک ہفتے کے لیے بند کیا جا رہا ہے جی یقیناً اس حوالے سے واضح طور پر ایک خامات جاری کر دی گئے کہ جہاں جہاں پر کرونا زیادہ ہے وہاں پر تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائیں اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ پر سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے وضاحت بھی جاری کرے گا کہ آیا جو فائنل ٹرم انتہانات جہاں پر ہو رہے ہیں وہ لینے ہیں یا نہیں لینے لیکن جو میڈ ٹرم ایزائم ہے وہ کسی صورت نہیں لیے جائیں گے اور اس ہفتے کے دوران کیونکہ کرونا کی شرعب بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اسی حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بچوں کی اور جو اسازہ ہیں ان کی زندگیوں ویکسین جو ہے وہ کروائی ہے اور دوسری دوز ابھی تک نہیں لیے تھے اس حوالے سے ابھی بھی ابحام پایا جاتا ہے کہ اسازہ کی بڑی تدار جو ہے انہوں نے اپنی ویکسینیشن مکمل نہیں کرائی اس ہفتے کے دوران ان اسازہ کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنی ویکسینیشن جو ہے جو پہ دوسری دوز رہتی ہے وہ بھی مکمل کروائیں اور دوسرا ایک ہفتے کے دوران تمام تر کرونا کی صورتحال تمام شہروں میں منیتر کی جائے گی ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں ہفتے کے دوران کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد ہی آگے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے جنید ریاض اور علی ڈرامے اس حوالے سے اپ ڈیٹس دے رہے تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا میک بیک آف اور مذہبی امور پنجاب نے وی آر پیس کے لیے ساٹھ لاکھ روپے کی لاغت سے مٹن کورما اور بریانی بنانے کا فیصلہ کر دیا ہے مزید بات کریں گے شاہد سپرا سے جی شاہد سپرا بتاہیے گال لنگن کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اپرے سغیر کی معروف روانی شخصیت حضرت داتک گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے سلانہ عرص کی تقریبات کے حوالے سے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور میکمہ اکافو مذہبی امور پنجاب کی جانب سے بالخصوص جو لنگر کی تیاری ہے اس پر تقمینہ لگا دیا گیا ہے سب سے زیادہ جو تقمینہ لگایا گیا ہے وہ وی آئی پیز یعنی کہ جو مختلف درگاہوں کے سجادہ نشین آئیں گے علماء اکرام اور اس کے ساتھ جو وی آئی پیز شخصیات وہاں پر آئیں گی ان کے لیے جو لنگر تیار کیا جائے گا اس پر سب سے زیادہ لاغت آئے گی ذران یہ بتا ہے کہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آنے والے جو وی آئی پیز ہوں گے ان کے لیے مٹن کورما اور مٹن بریانی کی تیاری کی جائے گی جس کے لیے چار ہزار چار سو کلو گرام جو ہے وہ گوشت خریدا جائے گا اور اس پر اگر لاغت کی بات کی جائے تو ساٹھ لاغت پینتیس ہزار کے قریب اس پر لاغت آئے گی اسی طرح اگر زائرین کی بات کی جائے تو زائرین کے لیے جو نان اور حلیم کی تیاری کی جائے گی تو حلیم تیار کرنے کے لیے جو لاغت رکھی گئی ہے اس میں دال چنہ پانچ ہزار دو سو پچاس کلو گرام خریدا جائے گا اور اس پر لاغت سات لاکھ پچیس ہزار پہ آئے گی اسی طرح جو آخری روز ہوگا جس میں حلوہ کی تیاری کی جاتی ہے حلوہ کی تیاری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اور تمام جو کورما ہے جو بریانی ہے اس کی تیاری میں جو گھی استعمال ہوگا دیسی گھی کہا گیا ہے کہ اس کی لاغت اٹھائیس لاکھ تیس ہزار رکھی گئی اور اس کی مدد سے دو ہزار چھین سو اٹھاون کلو گرام دیسی گھی خریدا جائے گا اور اس کے ساتھ چینی کی اگر بات کی جائے تو تین ہزار چھین سو کلو گرام چینی خریدی جائے گی جس پہ تین لاکھ پچاس ہزار پہ لاغت آئے گی یہ لنگر کی تیاری ہے جس میں وی آئی پیس بھی شامل ہیں لیکن سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ وی آئی پیس کے لیے رکھا گیا اور ان کا لنگر تیار کیا جائے گا اور دوسری جانب جو حلی ہے شہر سپرا بہت کے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی